اگر اس موسم سرمہ میں برف نہیں گری اور اس کے نتیجے میں اگلا جب بہار کا موسم آ جائے گا اس بہار کے موسم میں یہاں کی زمینوں کو جتنا پانی چاہیے وہ نہیں ملے گا اور یہاں کی زمینوں کو تو ہو سکتا ہے یہاں کی جھیلوں کا پانی سے کچھ نہ کوئی سہرابی مل جائے ٹھیک ہے لیکن وہ جھیلیں بھی ختم ہو جائیں گی جھیلوں کے پاس جو پانی آتا ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے اور پہاڑوں کا پانی جو ہے وہ برف کا پیلاوا پانی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا خود یہاں اور یہاں کا یہ پانی جو آگے ہمارے پڑوسی ملکوں میں پہنچتے ہیں ان تمام ایک کا حق ساری آجائے گا ویسے اللہ کو طاقت ایک جب پانی چاہیں بارش روک دیں گے اور پھر انسان ملکتے رہیں گے کچھ نہیں کریں گے کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو جب پانی روک جاتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دین ہمیں تغییب دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اللہ سے معافیہ مانگو استغفار کرو توبہ کرو نماز استثقاء پڑھو اور نماز استثقاء کے نتیجے میں اللہ تعالی شاملوں کے رحمت جب جوشنا جائے گی تو بارش برستی ہے